اور یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی تھی یہ باتیں کوئی نہیں نہیں ہیں یہود و نصارہ بھی دنیا پر اتھو چکے تھے زمانے میں بھشی کی نمکہ بھی دنیا پر اتھو چکے تھے زمانے میں جو لوگ اپنے ابو صعبی کہتے تھے وہ لوگ بھی دنیا پر اتھو چکے تھے زمانے میں وہاں نے کہا یہ بات پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلی کتابوں پر ہم نازل کر چکے ساری باتیں ہیں دنیا کو ترجیم دو آخرت کو ترجید دو آخرت باقی دنگوالی خیر ہے اچھی ہے دنیا فلاں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس بات صبح کی ابراہیم اور موسی اور اس سے پہلے کتابوں نے نازل کر چکے ہیں ہم نے ابراہیم کے صحیح اور موسیٰ کے صحیح میں باتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی گئی نام کیا تھا واللہ والی لیکن صبح ہم نے ابراہیم کی کتاب میں اور موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام کے دیگر کتاب تو ہم سب جانتے ہیں اس کا نام تھا اورہ توڑا وہ تو پتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دیگر کتاب کیا ہے واللہ والم اللہ بہتر اس میں بھی یہ بات اور اس میں بھی یہ بات تو گویا تمام انگیوں نے یہ بات اپنی لے کے آئی تمام کتابوں نے اس بات کی طرف متوجہ کیا قرآن نے بھی اسی طرف متوجہ کیا اے لوگو آخرت زندگی کو سمجھو اللہ کی کتاب کو تھامو نبی کی بات کو مانو اس زمانے میں آخری نبی کی بات کو مانو آج کے دور میں نبی جو آفر چلے گا ان کی بات کو مانو جو آخری کو سی بات ہے یه نا ان کی بات کو مانو ان کی لائے گے کتاب کو مانو ان کی شریعت اور دین جو انہوں نے لائے جو اس کو مکمل کرتے ہیں اس کو مانو یہ اہم بات ہے آپ علیہ السلام dosiser وہ کہا یہ بات پہلی بار ہم بین نہیں کر رہیں ہم پبلیہ کتابوں بین کر چکے ہیں یہ آخری آیت تھی یہ صورت آخرت کی طرف ہمیں رغبر دلا رہی ہیں یہ صورت ہمیں دنیا کے زندگی کی ترجیح دینے کی چھوڑنے پر مجبور کرے یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ آخر کی زندگی خیر اور واقعی رہنے والی ہیں اور اس صورت پر اندر قرآن کی اہمیت بھی بتائی گئی شروعات میں جو ہم نے دیکھا یہ قرآن کی تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں ہیں ہمیں چاہیے قرآن کے اگر یہ ایک صورت اتنی ہدایت کی باتیں کرتی ہیں نہ جانے اس قرآن کے اندر ایسے کتنے باہب ہیں یہ صورت میں منیذ آیت لینے کہیں آئیت ہیں چ aging and six hundred زیادہ آئیت ہیں کتنے احکامات ہیں کتنی پیاری بات ہیں کتنی نصیحت ہیں جنت کے جہنم کے تذکر ہیں ایمان لانے والوں کے تذکر ہیں صفر کرنے والوں کے تذکر ہیں نفاق کرنے والوں کے تذکر ہیں آخرت کے حالات ہیں جنت پر جہنم کے حالات ہیں ہمیں چاہیے اس کتاب سے اپنا پکا رشتہ خائم کریں اور یہ کتاب جو حکم دیتے اس طرح کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ کلامِ الہی یاد رکھی اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کی ترجیدیں لیکن ترجیدیں اور جب آپ انشاءاللہ اور حمد کرنا شروع کر دیں گے بہت مزا آئیں گا اس دنیا میں جی نہیں تھا اس لئے کہ حقیقت میں یہ دنیا صرف ایک کھیتی ہے آخرت کی زندگی کے لئے اگر اس کھیتی کو ہم نے صحیح نہیں کیا تو آخرت کی زندگی ہم سے چلی جائیں گی ہم اس کھیت میں سمجھے لیے ایک مالی کیسے سے بھیجے گا کہ اس کو مینٹین کر کے رکھو تاکہ اس کے بعد کی زندگی میں ایک کام آئی ہے لیکن آج دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے اس کو ہی ترجید دے کر اس کو ہی ترجید دے کر اس کی پیچھے پڑھ کر آخرت کو اگر گما دیا تو اس سے برا انسان کوئی نہیں ہوں گا کیونکہ مسلمان تو پیدا ہوا لیکن وہ اپنا مقصد حیات پیدائش کا مقصد سمجھ نہیں پایا اور برباد کر جائیں اس سے اچھا وہ شخص ہوں گا جو اس قوم میں پیدا نہیں ہوں گا جو مسلمان نہیں ہوں گا پیدا اس لیکن اس نے ہدایت کو قبول کیا اور کہ اس کو مطابق زندگی گزاری وہ اس سے بہتر انسان ہیں گئے لہٰذا یہ اللہ کا قصد دیکھ ہمیں اس امت واللہ میں پیدا کیا لہٰذا ہم آخرت کی زندگی تو ترجید دے دنیا کی زندگی پر اور اللہ کے کلام سے اپنا مضموط عشتہ جوڑیں انشاءاللہ یہ دنیا بھی سبر جائیں گی اور آخر تو پہلال سکانہ ہی ہی ان لوگوں کا جو مطابق زندگی اور پریزگار ہوں گے اس دنیا میں